ایک کانٹی فور بیگنرز کے سسلے کا یہ لیکچن نمبر ایٹھ ہے اس کے دو حصے ہیں پارٹ ٹو میں ہم پڑھیں گے کہ پیریوڈک سسٹم کے تحت انونٹریز کا ریکارڈ کیسے مینٹین کیا جاتا ہے انونٹریز کے ریکارڈ کو مینٹین کرنے کے لیے دو سسٹمز فالو کی جاتے ہیں کچھ ادارے پیریوڈک فالو کرتے ہیں اور کچھ پرپیشل فالو کرتے ہیں پیریوڈک سسٹم بہت سادہ سا ہے اور یہ چھوٹے کاروبار استعمال کرتے ہیں اس میں جب بھی انونٹریز کو پرچیس کرتے ہیں تو انونٹریز کے اکاؤنٹ کو ٹچ نہیں کرتے بلکہ پرچیس کے اکاؤنٹ کو ڈیوٹ کرتے ہیں اور کیش کو کریٹ کرتے ہیں اور اگر پرچیس ادھار پہ ہوتی ہے تو ٹریٹ پییبل کو کریٹ کیا جاتا ہے اور مچنٹیز انونٹریز کا اکاؤنٹ کو پرچیس کے موقع پہ ٹچ نہیں کیا جاتا جو آپ دیکھیں جنرل ہے اس میں پرچیس کی گئی ہیں دس ہزار روپے کی تو پرچیس اکاؤنٹ کو ڈیوٹ کیا جانا ہے اور ٹریٹ پییبل اکاؤنٹ کو کیا جانا ہے کریڈٹ اس سینٹریز کے بعد پرچیس اکاؤنٹ ایسے نظر آئے گا کہ اس کی ڈیوٹ سائٹ پہ ایک ٹینتھ ہافتن کا بیلنس نظر آئے گا پیروڈی سسٹم کے تحت جب کبھی سیل ہوتی ہے تو کیش اکاؤنٹ کو ڈیوٹ کرتے ہیں یا ٹریٹ سیبل کو ڈیوٹ کرتے ہیں اور سیلز اکاؤنٹ کو کریٹ کرتے ہیں اس سسٹم میں سیل کے وقت بھی جیسا پچیس کے وقت بھی مچنزہ انونٹریز کو ٹیچ نہیں کیا جاتا وہ اکاؤنٹ بغیر کسی انٹری کے ویسے ہی رہتا ہے آپ دیکھیں جنرل انٹری ہے اس میں کیش اکاؤنٹ ڈیابٹ ہوا ہے اور سیلز اکاؤنٹ کریٹ ہو رہا ہے اس انٹری کے بعد سیلز اکاؤنٹ آپ کو ایسے نظر آئے گا کہ سیلز اکاؤنٹ میں اس کا بیلنس ہو جائے گا اس پیڑیوڈک سسٹم میں یہ بات نوٹ کرنے والی ہے کہ جب کبھی پرچیس ہوئی یا سیل ہوئی ہم نے مچنزہ انونٹری اکاؤنٹ کو نہ ڈیابٹ کیا نہ کریٹ کیا بلکہ ٹیچ ہی نہیں کیا دوسرے لفظوں میں اس اکاؤنٹ کا بیلنس جو اوپننگ بیلنس تھا جو پچھلے ساتھ سے ہم نے نیریٹ کیا تھا وہ سارے سال کے دوران ویسے ہی رہے گا اس میں نہ کوئی ڈیابٹ ہوگا اور نہ کوئی کریٹ ہوگا اور جب ٹرائل بیلنس بدانے کی نوبت آئے گی تو ٹرائل بیلنس میں بھی وہی فگر نظر آئے گی جو اس اکاؤنٹ کی اوپننگ بیلنس کی تھی اس سسٹم کو سمجھنے کے لیے اسیوم کرتے ہیں کہ مسیدہ انونٹری کا اوپننگ بیلنس فرس جنوری کا تھا روپیس ٹین تھاؤزنڈ اور انڈ کی اوپر تھا ففٹین تھاؤزنڈ اور سال کے دوران پرچیجز کا ٹوٹل ایماؤن تھا ہنڈر تھاؤزنڈ اور سیلز جو کی گئی تھی سال بھر میں اس کا بیلنس تھا وان ہنڈرڈ اینڈ ففٹی تھاؤزن روپیس اس سسٹم کے تحت ہمیں ٹرائل بیلنس بنانے کی حد تک اوپننگ بیلنس ہی نظر آ رہا تھا اور اب ہمیں ایجیسنگ انٹری اس طریقے سے کرنی ہے کہ مسیدہ انونٹری اکاؤنٹ کا اوپننگ بیلنس کلوزنگ بیلنس سے ریپلیس ہو جائے تو ہمیں اوپننگ بیلنس کو ختم کرنا ہوگا اور ہمیں کلوزنگ ایکاؤنٹ سے کلوزنگ کے ایماؤنٹ سے ڈیبٹ کرنا ہوگا پیروڈک سسٹم میں سال کے انڈ پہ جو ایجیسنگ انٹری کی جاتی ہے وہ آپ کے سامنے ہے اس پہ آپ دیکھئے انکم سمری اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کیا ہے ویدہ اوپننگ بیلنس اور مسیدہ انونٹری کی اکاؤنٹ کو کیا ہے کریڈر ویدہ اوپننگ بیلنس اس انٹری کے بعد مسیدہ اکاؤنٹ کا بیلنس ہو جائے گا زیرو اب اس میں دوسری انٹری کی جاتی ہے جو ایجیسنگ انٹری کا حصہ ہے کہ مسیدہ انونٹری اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کیا جاتا ہے ویدہ نیو بیلنس ویچھ اس فیفٹین تھانزن اور انکم سمری اکاؤنٹ کو کرتے ہیں کریڈٹ ویدہ سیم اماؤنٹ فیفٹین تھانزن روپیس پہلے ایجیسنگ انٹری کے ریزلٹ میں مہچزہ انونٹری کے اکاؤنٹ کا بیلنس زیرو ہو جاتا ہے کیونکہ ہم اس کو کرتے ہیں کریڈر ویدہ اوپننگ بیلنس اور پھر سیکنڈ انٹری کی وجہ سے اس میں کلوزنگ بیلنس کا ایماؤنٹ ڈیبٹ سائٹ پر نظر آتا ہے تو اس طرح اس ایجیسنگ انٹری کا نیٹ افیٹ یہ ہوتا ہے کہ اوپننگ بیلنس کو ہٹا کے اس میں کلوزنگ بیلنس درج کر دیا جاتا ہے آپ کو معلوم ہوئے اکاؤنٹنگ میں رب آف نہیں کیا جاتا کاٹا نہیں جاتا مٹایا نہیں جاتا بلکہ ہمیشہ ہمیں ڈیبل انٹری سیٹم کے تحت ہمیں اس میں انٹری کرنا ہوتی ہے جس طرح دو انٹریز کے ریزلٹ کے طور کے اوپر مرسزہ انونٹری کا اکاؤنٹ اوپننگ بیلنس سے ہٹ کے پھر کلوزنگ بیلنس بن جاتا ہے یہی بیلنس ہم کو بیلنس شیٹ میں ریپورٹ کرنا ہوگا ایجیسنگ انٹری میں ہم نے دیکھا کہ ہم نے ایک نیا اکاؤنٹ ٹچ کیا ہے جسے کہتے ہیں انکم سمری اکاؤنٹ اس انکم سمری اکاؤنٹ سے اب واقف نہیں ہے یہ اکاؤنٹ سال کے انٹ پہ تیار کیا جاتا ہے اور اس میں تمام اکاؤنٹس جو ٹیمپری نیچر کے ہوتے ہیں ریوینی ایکسپینسز کو ان کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے انکم سمری اکاؤنٹ میں تمام ریوینی اکاؤنٹس کر دی جاتے ہیں کریڈٹ اور یہ کرنے کے لئے ہمیں ریوینی اکاؤنٹس کو کرنا پڑتا ہے ڈیبٹ ویڈر بیلنس اور جتنے بھی ایکسپینسز ہوتے ہیں جن کا نومل بیلنس ڈیبٹ سائٹ پہ ہوتا ہے ان کو ہم کر دیتے ہیں کریڈٹ اور انکم سمری اکاؤنٹ کو کر دیتے ہیں ڈیبٹ اس طریقے سے ہمارے انکم سمری اکاؤنٹ میں کریڈٹ سائٹ کے اوپر ریوینی اکاؤنٹس کا بیلنس آ جاتا ہے اور ڈیبٹ سائٹ پہ تمام ایکسپینسز کا بیلنس آ جاتا ہے یہ انٹریز کیسے ہوئی ہیں اس کو ہم آگے چل کے جب کلوزنگ انٹریز ڈسکس کریں گے تو وہاں پہ آپ کو یہ تفصیل سے اس کو سمجھائے جائے گا انکم سمری اکاؤنٹ وہ تمام اکاؤنٹس دکھاتا ہے جو پروفٹ لاؤس اکاؤنٹ میں شو کی جاتے ہیں اس کی کریڈٹ سائٹ پہ ریوینی اکاؤنٹس ہوتے ہیں اور ڈیبٹ سائٹ پہ تمام ایکسپینسز کا بیلنس ہوتا ہے اور اس کا جو نیٹ زرد نکلتا ہے نیٹ بیلنس ہوتا ہے وہ ایماؤنٹ آف پروفٹ ہوتا ہے اگر آپ دیکھا جائے تو اس کے اگر کریڈ سائٹ ہیوی ہے تو پروفٹ ہوگا اور اگر ڈیبٹ سائٹ ہیوی ہے تو لاؤس ہوگا اور اس ایماؤنٹ کو لاؤس کو یا پروفٹ کو ہم الٹیمیٹلی کیپٹل اکاؤنٹ میں کلوز کرتے ہیں یہ بھی آپ کلوزنگ اینٹریز کی ویڈیو میں دیکھ سکیں گے یہ بھی کلوزنگ اینٹری آپ کے سامنے ہے اس میں پروفٹ ہسیوم کیا گیا ہے اور انکم سنوری اکاؤنٹ کا جب بیلنس تھا تو کریڈ سائٹ وہ پروفٹ کا ایماؤنٹ تھا اس سے اس کو ڈیبٹ کیا ہے تو اور کیپٹل اکاؤنٹ میں پروفٹ کو ٹرانسفر کیا ہے اور اس کو کیا ہے کریڈٹ تو یہ کلوزنگ اینٹریز یہ ہوگی انکم سنوری اکاؤنٹ ڈیبٹ اور کیپٹل اکاؤنٹ کریڈٹ یہ ایماؤنٹ ہوگا پروفٹ کا پریارڈک سسٹم میں کاؤس او گر سولڈ کیسے معلوم کی جاتی ہے اور کیسے پریزنٹ کیا جاتا ہے پروفٹ لاس سٹیٹمنٹ میں تو یہ آپ کے سامنے اسیونٹ فگرز ہیں اوپنی مجھنگ اینٹریز کا بیلنس پہلے پھر اس میں پرچیزز کا بیلنس ایٹ کیا جاتا ہے ان دونوں کا مجموعہ بن جاتا ہے گرز اویلیبر فور سیل اس میں سے اینڈنگ اینٹری کو ڈیڈٹ کر لیا جاتا ہے اور ہمارے پاس آ جاتا ہے کاؤس آف گرز سولڈ اسی پریزنٹیشن کو اب ہم فگرز کے ساتھ دیکھتے ہیں لیس اسیوم کہ سیل کا ایماؤنٹ تھا ہنڈر فیفٹی تھاوزنڈ اور کاؤس آف گرز سولڈ معلوم کرنے کیلئے ایک ٹریڈنگ پارٹ بناتے ہیں اس کا پہلی لائن ہوتی ہے اوپننگ مجھنگ اینٹریز کا بیلنس تھا ٹین تھاوزنڈ اس میں ہم نے پرچیزز ایٹ کی ون ہنڈر تھاوزنڈ کی اور دونوں مل کے بن جاتے ہیں گرز اویلیبر فور سیل دیٹس ہنڈر ٹین تھاوزنڈ اور اس میں سے ہم لیس کرتے ہیں برچیز ایٹ منٹریز کا کلوزنگ بیلنس دیٹس ہنڈر ٹین تھاوزنڈ اور ہمارے پاس نائنٹی فائیو تھاوزنڈ کاؤس آف گرز سولڈ نکل آتا ہے اور جو اس کو ہم سیلز میں سے منس کرتے ہیں تو وہی گیٹ گرس پروفیٹ جو ہنڈر ٹین تھاوزنڈ نیکس لیکچر میں ہم پڑھیں گے کہ پرپیشل سسٹم کے تحت انونٹریز کا ریکارڈ کیسے مینٹین ہوتا ہے شکریہ